فرنڈز یہ والی چو ویڈیو ہے یہ یونیورسل ہزارڈ لائٹ سسٹم کا دوسرا اپیسوڈ ہے پچھلے والے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہزارڈ لائٹ سسٹم اس پہ لگائے گیا تھا کرزما پہ میں نے انسٹال کیا تھا بھٹ اس میں جو ڈائیوڈ استعمال کیا گیا تھا وہ کافی زیادہ ہیٹ ہو رہا تھا تو اس کا سولوشن اس ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا چلیے ویڈیو کو بینہ دیر کے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے کنیکشن میں جو ہم نے ڈائیوڈ استعمال کیا تھا تو وہ آئی این 4007 نمبر کا ڈائیوڈ تھا جو تین ایمپیر تک کے کرنٹ کو برداشت کر سکتا ہے تو اس لیے ہمیں اس سے زیادہ کرنٹ کی ضرورت تھی کیونکہ یہاں پر جو آپ دیکھیں گے میں آپ کو ایک چیز دکھلا دیتا ہوں کہ یہ جو ٹرن لائٹ ہوتی ہے بائیک کی ہر بائیک میں الگ الگ ہوتا ہوگا میری بائیک میں یہاں پر اس میں 15 ایمپیر تک کا یہ فیوز لگا ہوا ہے تو آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو 15 ایمپیر کا کرنٹ اس پر آتا ہے تو اس لیے ہمیں ایک دوسرا ڈائیوڈ چاہیے تھا جو 15 ایمپیر کے کرنٹ کو برداشت کر لے تو اس لیے ہم دوئے یہ والا ڈائیوڈ اب لیا ہے اور اس والے ڈائیوڈ کو ہم پرانے والے ڈائیوڈ سے ریپلیس کر دیں گے تو یہ جو ہیٹنگ ایشو تھا یہ پرولم سالو ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ جو ڈائیوڈ ہے یہ جی بی ایو 1508 نمبر کا ڈائیوڈ ہے اور اس میں چار پین آتی ہیں تو اس کو ہم لوگوں نے solution کیا کیا کہ دو positive کو ایک طرف اور دو negative کو ایک طرف ہم لوگ نے کر لیا اس طرح سے اور اس کو آپ sold بھی کر سکتے ہیں ایک الگ pattern ہے جس سے آپ یا تو ان دونوں کو sold کر لی جائے یا دونوں کو ایک میں سٹا کر کے دو آپ connection نکال سکتے ہیں تو ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ اس ڈائیوڈ میں sold کر کے ایک طرف negative اور ایک طرف positive کا connection بنا لیں گے اور یہ negative positive بننے کے بعد اس کو واپس ہمیں جوڑ دینا ہے جو connection ہم نے جس طرح سے کیا تھا بائٹ پہ یہاں پر ہماری solding complete ہو گئی ہے اس میں ہم نے positive کا دو point ایک طرف جوڑ لیا اور negative کا دو point دوسری طرف جوڑ لیا حالانکہ اب یہ اتنا زیادہ گرم نہیں ہوگا پھر بھی ہمیں safety کے لیے اسے heat blanket سے cover کر دینا ہے اس طرح سے اس سے پہلے ہم نے IN5408 کا یہ جو ڈائیوڈ ہے وہ بھی test کیا تھا لیکن وہ بھی heat ہو رہا تھا بٹ جی بی یو 1508 نے نمبر کا جو ڈائیوڈ ہے اس سے یہ heat والی problem solve ہو گئی ہے ابھی میں اس سے پرانے والے ڈائیوڈ کو الگ کر رہا ہوں اور میں ابھی پہلے ایک طرف کا connection پہ مطلب ہے ایک طرف کا جو indicator connection ہے اس پہ یہ نیا والا ڈائیوڈ لگاؤں گا اور ایک طرف کا connection پہ پرانا والا ڈائیوڈ رہنے دوں گا تاکہ دونوں کے temperature کو آپ کو measure کر کے دکھلا سکوں دونوں میں کیا فرق آ رہا ہے جیسا میں نے آپ کو پیچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ڈائیوڈ کے positive والے point کو ایک طرف کے indicator کے positive والے point سے جوڑ دینا ہے اس کو coupler سے نکالنا ہے اس طرح pin میں آپ پھسا سکتے ہیں دونوں طرف wire کو گھوما دیجئے اور واپس اس کا جو coupler ہے اس میں اس کو واپس آپ کو insert کر دینا ہے اس طرح سے اور دوسرا والا جو connection ہوگا ڈائیوڈ کا یعنی negative والا وہ جو ہے آپ کو switch جو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کی ایک wire سے جوڑ دینا ہے تو یہ ہمارا ڈائیوڈ جڑ چکا ہے اب ہم indicator کو on کریں گے یہ دیکھیں چاروں indicator turn lights جل رہی ہے یہی دونوں side کی جل رہی ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا دونوں میں پریورتن آیا ہے دونوں ڈائیوڈ کے temperature لینے کے لیے پہلے میں اس کا جو heat blackhead جو اس پر لگا ہوا ہے وہ میں ہٹا لیتا ہوں تاکہ exact اس کا جو temperature ہے وہ پتا چل سکے یہ دیکھیں یہ میں کھیچ کر کے پلائر سے اسے نکال دے رہا ہوں تاکہ ڈائیوڈ کو ڈائیوڈ ٹچ کر جائے یہ اتنا گرم ہے کہ ہاتھ سے میں چھو نہیں پا رہا ہوں اسے تو جیسے میں ایک normal جو گھر میں use ہونے والا thermometer ہوتا ہے اس سے میں test کر رہا ہوں اور وہ میں آپ کو check کر کے بتلاتا ہوں کہ یہ جو thermometer کا جو point ہے measuring point اس کو میں ڈائیوڈ سے ٹچ کر رہا ہوں یہاں پہ اور یہ دیکھیں اس کا temperature کس طرح بڑھا رہا ہے یہ بہت fast بڑھا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ دیکھیں 109 109.6 مطلب celsius میں اس کا تاپ مار ہوا 43.11 degree اب یہاں سوکر یہ thermometer record نہیں کر پا رہا تھا لیکن وہ continuously temperature بڑھتا جا رہا تھا وہ مجھے چھونے سے بھی پتا چل رہا ہے اب یہ دوسرے والے کا temperature ہم لوگ یہاں پر check کریں گے یہ اتنا زیادہ heat نہیں ہے اسے میں ڈائریکٹ ہاتھ سے چھوپ آ رہا ہوں اور یہ دیکھیں اس کا جو temperature آ رہا ہے وہ 105.4 degree Fahrenheit پہ جا کر کے stop ہو گیا وہ اب آگے نہیں بڑھتا ہے اس کا مطلب یہ 40.77 degree celsius اس کا temperature مطلب optimum temperature ہے بہت زیادہ بھی نہیں بہت کم بھی نہیں ہے لیکن اس سے اس کو کو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو ڈائیوڈ ہے 150 degree celsius تک کا temperature برداشت کر سکتا ہے پھر بھی اگر آپ چاہے تو ایکسٹر پرکوشن کے لیے اس پہ heat blanket کا استعمال آپ کر سکتے ہیں دونوں کا جو پوائنٹ ہے دائیوڈ کا دونوں پوائنٹ کو آپ پہ heat blanket سے وہاں پہ cover کر دیجئے تو اچھا رہے گا تھوڑا سیفٹی رہے گی اس پہ ویسا یہ زیادہ heat نہیں ہو رہا ہے کافی دیر تک میں نے اسے جلا کے تیسٹ کیا ہوا ہے یہ ہمارا connection آپ دیکھئے complete ہو چکا ہے تو اس میں جو پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ switch سے آپ کی جو دو وائر آ رہی ہے جو آپ ایکسٹر switch لگائیں گے اس میں سے جو پہلی وائر ہے اس کو آپ کو کر دینا ہے یہ جو flusher ہے تین پوائنٹ والے میں اس کے load کے connection پہ ایک negative positive ہوتا ہے ایک load ہوتا ہے تو load پہ آپ کو جوڑنا ہے دوسرا والا جو وائر آئے گا switch کا اس کو diode کے negative سے جوڑنا ہے دونوں جو negative سیرا ہوگا اسے آپ کو switch کی دوسری وائر ہے اس کو جوڑ دینا ہے اور جو positive connection ہے indicator کے ایک side کے positive میں اور دوسرے والے indicator کے positive میں جوڑ دینا ہے بس یہی connection ہے تو اس طرح آپ کسی بھی bike میں جس میں hazard light کے لیے dedicated switch والا connection company کے دوارہ نہیں دیا گیا ہے آپ بالکل install کر سکتے ہیں اور بے فکر ہو کر کے اب آپ install کر سکتے ہیں کیونکہ heating وغیر کوئی issue نہیں ہے i hope یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے کافی informative رہی ہوگی اس کے بعد میں اپنی bike کو dismantle کروں گا اور اسے restoration process پر میں ڈال رہا ہوں paint وغیرہ ہوگا سارے ویڈیو آپ کو day by day میں share کرتے جاؤں گا اور کوشش کروں گا جل سے جل میری گاڑی complete ہو اس کے بعد ہم لوگ motor vlogging start کریں گے ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے like کیجئے اور اپنے friends کے ساتھ share کیجئے اور اسی طرح کی informative ویڈیو کے لیے میرے چینل کو subscribe کریں thank you